اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل جی آج بن رہا ہے چکن الفریڈو پاسٹا بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسیپی اس لی ویڈیو کو پورا دیکھے گا یہاں پہ آپ کسی بھی برینڈ کا الفریڈو لے سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے اور اسے بوائل کر لینا ہے یہاں پہ میں نے چکن کو سلائسز میں کٹ کروا لیا تھا آپ اسے کہہ دینا بھائی مجھے زنگر بنانا ہے اس لیے سلائسز میں چکن چاہیے اور باقی جو چیزیں چاہیے وہ سکرین پر منشن ہے لیکن میں ویڈیو میں بھی آپ کو ایکسپرین کر دوں گی کوشش کروں گی کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے یہاں پہ ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے جس کے لیے ہمیں کالی مرچے چاہیے نمک چاہیے بلیک پیپر چاہیے اور جنجر کالی کا پیس چاہیے اچھا میں نے سرکہ بھی ڈالا تھا اگر آپ کو سرکے سے ایشو تو آپ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں اسے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں پانی کو بوائل کر لیں اس میں ببل آ جائے تو اس میں تھوڑا سو آئل اور نمک اٹ کر دیں اور پھر اپنے پاستہ کو اس میں بوائل کر لیں دیکھیں اتنا پاستہ چار پنچ لوگوں کے لیے انف ہے اور اسے آپ نے نا سکسٹی پرسنٹ بوائل کرنا ہے بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا کیونکہ لاس میں ہماری وائٹ سوس میں بھی پکے گا یہ ہے وائٹ سوس کی تیاری کرنی ہے جس کے لیے بٹر چاہیے آپ گھی بھی لے سکتے ہیں اور دونوں کو ملا کے بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا میدہ لے لیں میں نے چار چمچ میدہ لیا تھا آدھا کہ لو دودھ کے لیے چار چمچ میرے خیال سے انف ہے آپ کے اگر دودھ کی کوئنٹیٹی زیادہ ہے اور زیادہ لوگوں کے لیے بنانا ہے تو پھر چار پنچ چمچ کر لیں لیکن ای تنگ اس کا کام صرف تھکنس دینا ہوتا ہے دودھ میں اور کوئی نہیں ہوتا تو اس کو اگر زیادہ کر دیں گے تو پھر وہ گھٹلیاں بن جائیں گی اچھا اس کو میں نے ڈیزولف کرنے کے لیے دودھ تو ڈال دیا ہے اور یہ جیسے ہی آپ ڈالیں گی نا ویسے ہی تھکنس پکڑنا شروع کر دے گا تو آپ نے اپنی فلیم کو کرنا ہے بلو دودھ میں ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں اب آپ اس میں اپنے سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں پہلے میں نے کالی مرشے ڈال دی ہیں پھر اس میں چیلی فلیکس ڈال رہی ہوں اور اسے اچھے سے سوٹے کر لینا ہے آپ نے یہ دیکھیں آپ کی سوس تھک ہونا شروع ہو گئی اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر دیں اب ہم اپنی چکن کو فرائے کریں گے ایک پان کو گرم کر لیں اس میں اپنی چکن کو ڈال دیں دونے طرف سے گولڈن براؤن ہونے دیں اور پلٹ لیں یہ بہت جلدی پک جاتی ہے آپ کو پتا ہے چکن تو جلدی پک جاتی ہے تھوڑی سی کریسپی ہونے دیں اس کے بعد سے پان سے نکال دیں اسی پان میں آپ نے اپنے ویجیٹیبل سوٹے کرنے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے یہ اپنے 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 چیز دالی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی چیز ڈالیں یہاں میں میں نے کیپسکم لی ہے تھوڑی سی انین لی ہے اور گارلک کے چنگس لے لی ہیں وہ میں سوٹے کر لوں گی اس کے پاس سوس میں آپ نے چیز ڈال لی ہے میں نے چیز کا استعمال کی ہے ایڈم کی اس کا ایک ہی سلائس اناف ہے بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے اگر آپ کے پاس کریم ہے تو آپ چیز کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں کریم کو زیادہ کر لیں آپ میں میں ٹیٹر پیک کی کریم لے رہی ہوں فریش کریم اسے میں نے ڈال دیا ہے تین چار سپون اس کے بعد پر اپنے ویجیٹیبلز ڈال دیں اور اسے پکا لیں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کرنا ہے اور لاسٹ میں اورگینو بھی ڈال دیں نمک ڈالنا مت بھولنا کیونکہ پھر وہ بہت پھیکا بنے گا نمک آپ اپنی کونٹیٹی کے حساب سے ڈال دیں اور یہاں پہ ہماری پاسٹا ڈال رہے ہیں دیکھیں سوس ہماری پرفیک بنی ہے نہ بہت زیادہ رنی ہے نہ بہت زیادہ تھک ہے تو آپ نے اسی طرح بنانی ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکی سو مچ اللہ حافظ